ایک القادرس کیس کی سماعت اڈیالا جیل میں ہیں اور واضح کرنا چاہوں کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا نیب ترمیم کے حوالے سے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیسز خان صاحب کے ختم ہو گئے ہیں ایک پورا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی بات اٹھائی گی لیکن خان صاحب کے اوپر بنائے گئے کیسز جو ہیں وہ ستل چل رہے ہیں جہاں تک بات ہے تو شکانہ کی وہ نیب سے ٹرانسفر کر کے تو ایف آئی ایک اندر چلا رہے ہیں اور جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو یہاں یہ کاروائی جا رہی ہے پاکستان میں اگر کسی کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے تو وہ عمران خان صاحب اور بی بی سیب ہیں اس کے علاوہ نواز شریفوں زرداری ہوں یا یتنے یہوں مافیوں ان کے کیسز نہیں چل رہے ہیں یہ نیب کی گرفت میں نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کسی کی گرفتاری ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی حوالات میں ہے آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کوئی پیشی کسی کی ہو رہی ہے ان کی کیسز نہیں چل رہے سوائے عمران خان صاحب اور بی بی سیبہ کی تو القادر ٹرس کیس میں جب برید کی درخواست کی اوپر سمات تھی تو ہم نے جب مختلف پوائنٹ سے اٹھایا تو ججز صاحب نے کہا کہ آپ اپیل میں جائی گئے یعنی وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سزا ہوگی اور پھر آپ نے دیفنیٹی اپیل کرنی ہے تو ججز صاحب پیدی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو ہمیں کسی صورت اس ججز کی اوپر اعتماد نہیں ہے انہوں نے ضرور سزا سنانی ہے اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ آج جائیں گے ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا ایک فائنل اس کی اوپر ججمنٹ نہیں دینی تو لہٰذا اب سمات ابھی بھی چل رہی ہے اور جلدی سے جلدی تو کاروائیاں ڈی ٹو ڈی چل رہی ہیں کل بھی سمات تھی تو شکانہ کیس کی آج الکادر کی ہر روز سمات چل رہی ہے کہیں پر ہر روز سماتیں نہیں چل رہی ہیں بس مقصد کیا ہے کہ جلدی سے جلدی سزائیں دو اندر رہیں باہر نہ آسکیں اور پھر نئے کیسز بنائے پھر سزائیں دیں پھر اندر رہیں پھر باہر نہ آسکیں اس کے علاوہ آج جج زیبا چودری کیس وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے جلد سے کے اندر کھڑے ہوکے للکارا یہ کیا جج صاحب کو یہ کہا کھلے آم دھمکیاں دیں وہ دھمکی کیس ابھی بھی چل رہے حالانکہ خان صاحب نے جا کر وہاں اس عدالت کے اندر معذرت بھی کی تھی اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ مریم کھلے آم دھمکیاں دیتی ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو للکارتی ہے اس کے ساتھ جو پنجاب الیکشن ٹریبیونل کیس وہ بھی آج سپریم کورٹ کے اندر اس کی بھی سماعت ہے یہ بڑا اہم کیس ہے تو اس میں آج سماعت ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے جو بھی پھر سماعت ہوگی پھر آپ کے سامنے حوال رکھا جائے گا اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہی کورٹ میں جو ملٹری ٹرائل جو ملٹری کسٹڈی دینے کے حوالے سے مختلف پریس کانفیسنس کی گئیں اور ہم نے اس بات کو اٹھایا کیس بھی ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا خان صاحب کی کسٹڈی کے حوالے سے تو خان صاحب کی کسٹڈی کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے جس پہ آج انہوں نے تفصیلی جواب دینا ہے وفاقی حکومت نے اور بتانا ہے وفاقی کیا وہ فان سر تالیس کی حکومت نے انہوں نے بتانا ہے تفصیل کے جی کیا ہمارے پاس آرڈر ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہوگا اگر لے کر جائیں گے پہلے نوٹس دیں گے ان کو کیا کریں گے تو وہ ایک مکمل اس کے اوپر جواب جو ہے وہ مانگا ہوگا ہے موزوز عدالت نے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کروائی ہوتی ہے اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہی کورٹ میں جو ہے ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی تھی انتظار بھائی کی طرف سے جس میں جو ملاقات ہیں خان صاحب سے ملاقات ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پابندی پولیٹیکل لوگوں کی ہو ہی نہیں رہی تین چار ہفتے سے یہ سلسلہ یہ چل رہا ہے وہ جاتے ہیں بلاتے ہیں آج ہیں لیکن اندر نہیں جانے دیتے اور پھر وہ واپس موڑ کر ان کو آنا پڑتا ہے تو وہ معاملہ بھی سٹل جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے اور اسلام آباد ہی کورٹ میں ہے دیکھیں ان کا حق ہے کہ لوگ ان سے ملیں ایک سیاسی جماعت کے سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کے وہ سربراہ ہیں اور ان کا یہ حق ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کاروائیاں یہ جاری ہیں صرف اور صرف ایکٹرمائزیشن کے کسی طرح سے ان کو توڑا جا سکے تو یہ آج کے کیسز کی اوورال تفصیلات ہیں مختلف کیسز جو مختلف کورٹس کے اندر لگے ہوئے ہیں بشرف بی بی صاحبہ کے کیس جو آخری کیس میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ان کے کیسز کی تفصیلات کے لیے اور مزید کسی مقدمے میں گرتاری نہ ڈالی جائے یہ پٹیشن دار کی گئی تھی جس کی آئی سماعت جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہی کورٹ میں ہے تو ہم نے مختلف صداعیں کی ہیں انصاف کے لیے رجوع کیا ہوئے جو بھی پھر آگے ہوتی ہے کاروائی جو ہو رہی ہیں جو چل رہی ہیں